جو پارلیمان کا اختیار تھا قانون سازی کا اس کو یسرپ کیا گیا اس کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر ختم کیا گیا اس اختیار کو تو کیا پارلیمان اب قانون سازی نہ کرے کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ قانون سازی سپریم کورٹ کا اختیار ہے یہ بڑی تکلیف دے باتیں ہیں اور جو تاثر قائم ہو رہا ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کا ہے اور یہ اس کیس میں پاکستان بار کاؤنسل کو بھی نوٹس جاری کیے گئے وہ بھی اس کیس میں پارٹی ہیں اور یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک طرف پاکستان بار کاؤنسل وہ درخواست گزار ہے مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے اساسا جات ٹیکس ایویجن اور باقی جو الزامات کے حوالے سے درخواستیں آئیں ہیں پاکستان بار کاؤنسل اس میں درخواست گزار ہے اور اس کیس میں بھی پاکستان بار کاؤنسل پارٹی ہے تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ اس کیس کو سن رہے ہیں جب آپ کے خلاف درخواست دینے والا آپ کے سامنے کھڑا ہے تو اصولی طور پہ ایتھکلی مورلی مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کو بھی یہ کیس سننے سے معذرت کرنی چاہیے تھی اور کیا عمر مانے ہے کہ ابھی تک مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف آرٹیکل دو سو نو کے تحت جتنی بھی درخواستیں آئیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی کیا ان کو یہ پروٹیکشن اس لیے حاصل ہے کہ ان پہ الزامات جو ہیں وہ درست ہیں جو دس کروڑ کا گھر چالیس کروڑ کا گھر انہوں نے دس کروڑ میں خریدا کیا ان کے پاس وائٹ منی ہے یہ شو کرنے کے لیے کہ انہوں نے وہ کون سے ذرائع تھے جس سے وہ گھر خریدا گیا وہ کون سا بینک اکاؤنٹ تھا جس سے وہ پیسے ٹرانسفر ہوئے کیا یہ تاثر غلط ہے کہ چیف جسس صاحب مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کو حاصل ہے اگر آرٹیکل دو سو نو کے تحت دائر کی ہوئی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہونی تو سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ وہ پارلیمان کو ڈائریکشن دے دے کہ آئینی ترمیم کر کے آرٹیکل دو سو نو کا صفحہ ختم کر دیا جائے آئین سے اس کو حضف کر دیا جائے آئین سے نکال دیا جائے کیونکہ مہینے گزر جاتے ہیں سیاسی نویت کے کیسز پانچ منٹ میں ڈائری نمبر لگتا ہے دس منٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں اور مہینے گزر جائیں از مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف کرپشن کا مو بولتا ثبوت کاغذ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے یہی تاثر ہے وہ سماعت کیلئے مقرر نہ کیا جائے اتنے الزامات کسی اور پہ لگے ہوتے وہ یہ جسارت ہی نہ کرتا کہ وہ بینچ میں شامل ہو تو کیا وجہ ہے کہ آرٹیکل دو سو نو کو آپ نے ان افیکٹیف کر دیا ہے آرٹیکل آپ نے ایک پارلیمان کا اختیار قانون سازی کا تو لے لیا اور اس قانون سازی کا اختیار لینے کے ساتھ ساتھ اس قانون کو مارز وجود میں آنے سے پہلے ہی عمل درامت رکوا دیا مان لیا ہم کوٹ میں کھڑے ہیں لیگل آرگیمنٹس دے رہے ہیں مگر کیا آپ نے آرٹیکل دو سو نو کو بھی روک دیا ہے انصاف حاصل کرنے کے لیے کون سے سیارے پر جانا پڑے گا کس کو درخواست ڈالنی پڑے گی کس کے آگے یہ عرضی ڈالنی پڑے گی کہ جو ریفرنسز پینڈنگ ہیں وہ سماعت کیلئے مقرر تو کیے جائیں قانون سازی کا اختیار صرف اور صرف پارلیمان کا ہے اگر آپ نے آئین پر عمل درامت کیا ہوتا آئین کی عزت کی ہوتی تو آپ خود بھی علیدہ ہوتے مظاہر علی اکبر نکوی کو بھی علیدہ کرتے اور باقی تیرہ ججز پر مشتمل فل کورٹ بنا دیتے فل کورٹ کے حق میں آج جو دلائل دیئے گئے صلی اللہ علی احمد صاحب کی طرف سے جو ہمارے وکیل ہیں اور اٹورنی جنرلہ پاکستان کی طرف سے مثالیں دین گئیں کہ فل کورٹ ماضی میں کہاں کہاں بنا اور کیوں بنا جب بینچز کی تشکیل کا معاملہ آیا ہے تو کیا اس پہ سپریم کورٹ کی اجتماعی سوچ اور کلیکٹیو وزنم اپلائے نہیں ہونی چاہیے ہمیں شدید تحفظات ہیں اور لگتا یہ ہے کہ یہ تین ہفتے کی تاریخ اس لیے ڈالی گئی ہے کیونکہ ہونریبل چیف جسٹس یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ اپنے ٹینئور میں اس کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہتے وہ اس کا اطلاق آنے والے چیف جسٹس سہبان کے ادوار میں کرنا چاہتے یہ روزے روشن کی طرح معاملہ آیاں ہو چکا ہے سیاسی نویت کے کیس ہوں تو منٹوں میں فیصلے ہوتے ہیں اور جب اپنے اختیارات کی باری آئے تو جج جیوری اور ایگزیکیوشنر بیٹھنا بھی خود ہے فیصلہ بھی خود کرنا ہے فل کوٹ بھی نہیں بنانا اور تین ہفتے کی تاریخ بھی دینی ہے اس پر میں صرف افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں کہ کاش انصاف کے تقاضے پورے ہوتے کاش آئین کی جو منشاہ ہے وہ پوری ہوتی اور انصاف صرف ہوتا نہ ہوتا ہوا نظر بھی آتا بہت شکریہ وہ اس لیے نہیں بھیجتے کہ اس میں ایک قانونی دکت ہے قاضی فائزیزہ کے کیس میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ صدر اپنا مائنڈ اپلائے کرے گا اپنا مائنڈ اپلائے کرنے کے بعد وہ ریفرنس بھیجے گا مگر ایک تجویز ضرور زیرے گوھر ہے کہ پارلیمان صدر میٹر کرتے ان کا مائنڈ نہیں ہے اس لیے وہ میٹر نہیں کرتے دیکھیں وہ اب یہ جو سوچ چل رہی ہے وہ پارلیمان کے اندر جو چیہ مگویاں چل رہی ہیں پارلیمان کی طرف سے ایک ریفرنس آنے کی توقع ہے پارلیمان کے تمام میمبرز تمام پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے میمبران وہ ایک ریفرنس دائر کرنا چاہتے ہیں انڈیویجویل کپیسٹی میں وہ کمپلین ہوگی وہ آپ کی بات درست ہے صرف نام نہیں لے رہے نہیں مائنڈ اپلائے کرنے کا مطبع ہے کہ وہ اس کو مسترد کر کے واپس بھیج سکتا ہے مگر ہم نے کیا کیا کیوں کیوں کر رہی ہے آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے معاملہ ٹیک اپ کیا ہے ہم صرف عدالت میں سیاست نہیں کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے آج اپنا اجلاس بلایا ہے اور وہ حامدن سے زائد اساساجات کی ٹیکس ایویزن کی اور جو باقی الزامات لگائیں گے اس کی تحقیق کرے گی اگر آرٹیکل دو سو نون نہیں اس کا اطلاق ہوتا تو ہم نے پارلیمان کے فورم پر استعمال کیا ہم اور کدھر جائیں نہیں میں تو کہہ رہو ریفرنس کر دینا سماعت کیلئے مقرر ڈرائی کلین کر دیں اجاز صاحب کو ڈرائی کلین کر کے باہر نکال دیں ہم چھپ کر کے ہاتھ جوڑ کے گھر چلے جائیں گے اس پہ یہ مشترکہ ہوگا اس پہ سوچ بچار جاری ہے جلد آپ کو اس پہ ہم انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کی آئینی حصیت وہی ہے کہ آرٹیکل دو سو نو کے تحت ہر فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کمپلینڈ دائر کرے مگر کمپلینڈ کا فکس ہونا وہ کیا عمر مانے ہے کیوں نہیں فکس ہوتی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ٹیکس کے معاملات ہیں وہ کسی کے بھی ہوں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ٹیکس کے معاملات پر چھانبین کر سکتی ہے اور یہی ایف بی آر کا ادارہ تھا کہ جب ایک بردر جج کی بیگم صاحبہ کو کٹیرے میں کھڑا کر کے اسی ایف بی آر سے تحقیقات کرائی تھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پارلیمان کی کوئی بھی کمیٹی جن کو یہ اختیارات نہیں مگر انہوں نے پاور کہاں سے ڈراؤ کی ایاز صادق صاحب نے فلور آف دہ ہاؤس سپیکر کی توجہ مبزول کرائی ایک معاملے کی طرف سپیکر نے وہ معاملہ اپنے اختیارات سواب دیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو ریفر کیا تو جب آرٹیکل دو سو نو کے تحت کاروائی نہیں ہوگی تو پارلیمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا رینما مسلمی قنون آتا تارر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے